بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کازمی اور آپریشن شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے اندر فساد انتشار اور شرنگیزی پھلانے اکتبالوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی شروع ہو گئی ہے پہلا کام یہ ہوا ہے کہ انساندہ دشتگردی کی عدالت نے اشتیال انگیزی اور تشدد پاکستان کے مقدمے میں چھے یوٹیوبر کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ان کی جائداتیں ضبط اور شنافتی کارڈ پاسپورٹ سب کچھ بلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ چھے ٹیوبر کون ہے جن کی منکولہ اور غیر منکولہ جائدات کی کرکی کا حکم دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑا ہم کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور قوم کی نظریں اس کیس پر ہے کہ کیا اس کیس کے فیصلے سے ملک میں کوئی سیاسی استحقام آ سکتا ہے اور دو بڑے چیفز کے والے تھے اس پر لگے سوال یا نشان کا معاملہ حل ہو سکتا ہے کسی کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی اور کیا یہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے یا پاکستان میں اس سے کوئی بڑا چینج آ سکتا ہے اور وفاقی قبینا نے میلٹری آپریشن کی منظوری دیے دی ہے اس آپریشن کو پاکستان پیپل پارٹی نے سپورٹ کر دیا ہے جبکہ تحریک انصاب نے اس پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا اس کوئی ٹیل آپ کو بتائیں گے ایک بڑے ہم کیس کا فیصلہ جمعی رات کے روز سنایا جائے گا اور کیا عمران خان صاحب اس کیس کے فیصلے کے نتیجے میں رہا ہو سکتے ہیں تو عمران خان کو جن کیسوں میں سزا سنائی گئی ان میں یہ آخری کیس ہے باقی کیسوں میں عمران خان صاحب زمانت پر رہا ہو چکے ہیں یا ان کی جو صدا ہے وہ موطل یا کالدم قرار دی جا چکی ہے اس کے علاوہ سابق گورنر سیند محمد بیر جنہوں نے نواز شریف اور جنرل باجبہ کی ملاقات کے حوالے سے بہت اہم انکشافات کیے تھے اب وہ اپنی بات سے پھر گئے ہیں دوڑ گئے ہیں یا مکر گئے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے لیکن پہلی میں آپ کو اچھی خبر بتاتا ہوں کہ بلوم برگ جو کہ انٹرنیشنل ایکنومک انڈیکیٹرز شو کرتی ہے اس نے پاکستان سٹاک مارکٹ کو ایشیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ قرار دے دیا ہے پاکستان کو صرف سیاسی استحقام چاہیے یہ ملک اب تیزی سے آگے بڑھے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور پاکستان کی سٹاک مارکٹ جس طرح پرفارمنس کر رہی ہے اور پاکستان کی کرنسی کئی ہفتوں سے سٹیبل نظر آتی ہے تو اس سے لگتا ہی ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر بہتر اور اچھے فیصلے کر رہے ہیں دوسری خبر وفاقی کبینہ نے آپریشن ازمی سحکام کی منظوری دے دی اور اس کے حوالے سے پرائیم منسٹر نے آج کبینہ کو بتایا کہ یہ آپریشن ماضی کی طرح ہونے والے آپریشن سے مختلف ہے آپریشن راہ نجات رد الفساد یا پھر آپریشن زرب العظب اس طرح کا یہ ایک گرینڈ آپریشن نہیں ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو مائگینٹ کرنا پڑتا ہے نکل مکانی کرنی پڑتی ہے اور جس میں فوج جو ہے آہ وہ برپور طاقت سے لڑتی ہے یہ انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن ہوگا اور ان دہشتگردوں کے خلاف کاروائی ہوگی جن کی باقیات پاکستان کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہے اس پر واقعی کبینہ نے سینڈ میں بھی آج یہ بتایا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے ان کیمرہ اجلاس میں بحث کرائی جائے گی اس کے بعد آپریشن شروع ہوگا اس آپریشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرا ہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اجلاس میں آپریشن عظم سحکام کا معاملہ زیرے غور آیا جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور عرقین کے تحفظات کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس آپریشن کی حمایت کی جائے گی پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے تو اگاہ کر دیا ہے لیکن غیر مشروع طور پر اس کی حمایت کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی قبائل امن جرگہ کے بعد وزیر اللہ علی من گنہ پور نے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس میں جو ان کے ترجمان ہے کیپلز حکومت کے بریسٹر صحیف انہوں نے بتایا کہ بدھ کے روز پہلے پارٹی جو ہے وہ قبائلی امن جرگہ بلائے گی یہ جرگہ جو ہے وہ کل دوپہر کے بعد ہوگا جس میں قبائلی مشروع سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی اور سبائی قائدین شرکت کریں گے اس کے اگلے مرحلے میں کیپی کے حکومت آل پارٹی کانفرنس بلائے گی اور آپریشن کے حوالے سے اس پر بات کرے گی اس کے علاوہ ڈیالا جلز ایک بڑی خبر یہ کہ مران حان کی سیکیورٹی پر معمول عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ان کی سیکیورٹی پر معمول ڈی ایس پی کا تبادلہ کیا گیا تھا اب باقی کے جو اہلکار تھے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے تو تقریباً تمام عملہ اب بدل دیا گیا ہے اور اس کی وجہ عمران حان صاحب کو ملنے والی غیر معمولی فسیلٹیز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے درہا ہی کہتے ہیں کہ عمران حان کی سیکیورٹی پر معمول عملہ انہیں جو قانون میں دی گئی اجازت ہے اس سے زیادہ فسیلٹیز دے رہا تھا جس میں موائل فون اور دیگر سہولیات بھی شامل تھی تو اس کی بقیدہ تحقیقات ہو رہی ہے اور اب پچھلے باہ ڈی ایس پی سیکیورٹی بلال کا تبادلہ کیا تھا تو ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل تاہر شاہ کو اب سیکیورٹی اور دیگر معاملات کا انچارج بنا دیا گیا ہے تو آمی مسلمی کے سربراہ صاحبک وزیر شیغر رشید کی جان چھوٹ گئی ہے انہوں نے آسف زداری پر عمران حان نے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا ان کے خلاف اسلام آرائی کورڈ نے ایک ہی الزام میں اسلامباد اور کراچی کے دو تھانوں میں ان کے خلاف درج مقدمات خارج کر دیا ہے شیغر شیر نے آسف زداری پر بانی پی ٹی آی کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگایا تھا پولیس نے تین مختلف شہروں میں ایک ہی الزام کی الگ الگ ایف آئی آر درج کی تھی یہ فیصلہ عدالت نے کچھ روز قبل محفوظ کیا تھا آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ان کے خلاف اسلامباد کے تھانہ آپارہ اور کراچی کے تھانوں موشکو اور لسویلہ بھی مقدمات درج تھے اسی الزام میں شیغر شید کو دو فروری دو ہزار تیس کی رات کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اس کے علاوہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی عدد نکاح کیس میں سزا محتلی کی درخواست پر فیصلہ ستائیس جون کو سنایا جائے گا اس کیس کی آج سمات ہوئی تو اس میں بوشہ بی بی کے وکیل سلمان سردر نے ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں فردے جو موشہ بی بی کی غیر موجودگی میں لگائی گئی اور اس کے علاوہ عدالت نے وقت مقرر ختم ہونے کے باوجود اس کی سمات جاری رکھی اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہان کے طور پر موشہ بی بی کے بچوں کو پیش کرنا چاہتے تھے لیکن اگلے دن کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا تو خامر باریکہ کے جو نئے وکیل ہے زائد آصف انہوں نے بھی اس کیس میں دلائل کا آغاز کیا اور خدا گواہ کا گانا یہ فلم ہے خدا گواہ اس کا گانا گا کر سنایا عدالت کے اندر کہ تو مجھے قبول میں تجھے قبول تو وکیل نے بڑے فلمی انداز میں کہا شکایت کرندہ کی بی بی کو بھیلانے والا طلاق دلوانے والا اور عدد میں نکاح کرنے والا جھوٹا ہے یا پھر نکاح پڑھوانے والا مفتی سعید کہتے ہیں عورت کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے تو بتائیں کہ عورت نے کب کہا وہ بیان کدھر ہے بوشہ بی بی کی جانب سے ایک مرتبہ بھی عدد کے حوالے سے بیان عدالت میں جمع نہیں کرایا گیا اب یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے پیش ہونا تھا تو کس کے بچوں نے پیش ہونا تھا عدالت کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گے تو ایڈیشنل سیشن جج افضل ملوکہ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور یہ کہا گیا کہ عدالت ان درخواستو پر فیصلہ ستائیس جون کو دوپیر تین بجے سنائے گی اس علاوہ عدد میں نکاح کیس صداق کے خلاف مرکزی پیلوں پر سماد دو جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے اس علاوہ عمران خان کی اسلام بار رہی کورٹ سے زمانت منظوری کے بعد ان کی رہائی کے لیے روب کار جاری کر دی گئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ نیب کیس میں اسلام بار رہی کورٹ نے عمران خان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے عمران خان کی زمانت منظور کی تھی لیکن عمران خان اس کیس میں بھی زمانت پر رہا ہونے کے باوجود جیل سے اس وقت تک رہا نہیں ہوگے جب تک عدد کیس میں ان کی سزا ختم نہیں ہوگی تو ستائیس جون کو اگر عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عدد کیس میں جو سزائے ہیں وہ موطل کی جاتی ہیں یا ملزمان کو زمانت پر رہا کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے بڑے واضح امکانات یا چانسز موجود ہیں تو بڑی خبر ان سرادی درشتگردی کی عدالت سے ہے جہاں پر عدالت نے اشتہالنگزی اور شدد پر اپسانے کے ایک مقدمے میں چھے یوٹیوبرز کو اشتہاری قرار دیے جانے پر ان کی جائداتیں ضبط کرنے اور شنافتی کارڈ بلوک کرنے کا حکم دے دیا ہے ان میں یوٹیوبر عادل راجہ شاہین سہبائی یہ دنیوز کے سابق ریزنٹ ایڈیٹر اور گروپ پیرزادہ سابر شاکر حیدر مہدی اور وجہات ایس خان شامل ہیں عدالت نے ڈپٹی کمیشن سلامباد کو ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدات ضبط کرنے کا کرک کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ چیئرمن نادرہ کو یہ حکم دیا ہے کہ ملزمان کے شنافتی کارڈ اور نائکو جبکہ ایف آئی اے کو یہ حکم دیا کہ ان کے پاسپورٹ بلوک کر دیے جائے ہیں عدالت نے حکامات پر عمل درامت کی رپورٹ پندر آدمی میں مانگی ہے جبکہ ملزمان کے خلاف استغاثہ کے گوہوں کے بیانات بھی کلب مند کر لیے گئے ہیں انساندی دشتگردی کی عدالت نے دس جولائی تک تمام متعلقہ محکموں کو عمل درامت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے جبکہ جج طائر باز سپرا جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا انہوں نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے تو یہ جو چھے کے چھے یوٹیوبر ہیں آدر لاجہ شاہین سہبائی مہید پرزادہ سابر شاکر حیدر مہدی اور وجات ایس خان ان کے خلاف نو مئی کے روز پاکستان کے عوام کو اکسانے اور پاکستان کے اندر تشدد کو سپورٹ کرنے کے الزامات ہیں اشتیالہ نظی پھیلانے کے الزامات ہیں یہ وہ لوگیں جنہوں نے نو مئی کو ایک براہ راست ٹرانسمیشن بھی کی تھی جس میں یہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے کہ کس کے گھر پر آپ نے حملہ کرنا ہے اور کس کا گھر کہاں واقعہ ہے یہ جو ان میں دو سابق فوجی ہے جن کے جن کا کورڈ مارشل ہو چکا ہے جن کے عزازات وغیرہ جو ہے وہ فوج واپس لے چکی ہے ان میں ایک آدر لاجہ یہ سابق میجر ہیں اور اس کے علاوہ ہیدر مہدی یہ کیپٹن رہ چکے ہیں ہیدر مہدی نے یوٹیوب پر جب لائیو ٹرانسمیشن کی تھی آدر لاجہ کے ساتھ بیٹھ کر تو یہ اس وقت جو پاک فوج کے ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے میجر جنرل نصیر ان کے گھر کا پتہ یہ براہ راست لوگوں کو بتاتے رہے کہ جی ایش کیو میں داخل ہو کر فلا طرف آپ موڑیں گے تو ان کا گھر ہے تو یہ اس قسم کی سرگرمی ملوث سے تو یہ لگتا یوں ہے کہ جو فوج نے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے اندر اور باہر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف اب زمینی آپریشن نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہونا ہے اور یہ ان سب کا تعلق سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہے تو پاکستان کی عدالت نے ان کے خلاف جو ہے وہ بقاعدہ ایک بڑی کاروائی کا حکم دے دیا ہے اس کے لابہ ایک اور خبر ایک اور ٹیلیوین اینکر کے حوالے سے ہے موشن لکمان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے سنگین الزامات آیت کرنے پر ایک ارہو روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے موشن لکمان پر الزام یہ کہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کے ورلڈ کپ میں ہارنے پر پاکستانی ٹیم پر پیسے لینے کا الزام لگایا اور میس فکس کرنے کا الزام لگایا اس طرح ایک اور بہت معروف شخصیت جنرل باجوہ کی ہے جو کہ ان دنوں پاکستان کی خبروں میں بہت نمائی ہے چاہے حکومت ہو چاہے اپوزشن ہو چاہے ادارے ہو ہر طرف جنرل باجوہ کا نام گونج رہا ہے جنرل باجوہ کے خوالے سے کل خواجہ صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ ان کو ایکسینشن دے دی جائے تو وفاق اور پجاب میں وہ مسلمی قدوم کو حکومت دے دیں گے تو یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا جب امران خان اپنے اکثر بیانات میں جنرل باجوہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت گرائی اس طرح سابق گورنر سندھ محمود زبیر جو کہ مسلمی نون کا حصہ رہ چکے ہیں انہوں نے بھی الزام آئید کیا تھا کہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے تو وہ لندن گئے اور انہوں نے نوازشف سے ملاقات کی تھی تو اس پر کل ان کو بھی قانونی کاروائی کا کہا گیا یعنی ایک وارڈنگ دی گئی تو آج وہ اپنے بیان سے پھر گئے ہیں دور لگا گئے ہیں نوازشف اور مریم دونوں کے ترجمان رہ چکے ہیں اور انہوں نے کاشب باسی کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی اور نوازشف کی ملاقات ہوئی تھی لیکن دی نیوز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے اپنے بیان کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ کیا سرائی پر مبنی تھا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں جسے وہ خلفیاں بیان کر سکے ان کے پاس کوئی اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے ان دنوں کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ اس طرح انہوں نے ملاقات کی ہے اور نوازشف اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقات کے حوالے سے انہوں نے جنوری دوہزار بائیس کی ڈیٹ جو ہے وہ کہی تھی لیکن جو آہ ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے تقریبا چار دوریں کیے جن میں وہ اپرل دوہزار چودہ میں لندن گئے تھے اور اس کے بعد وہ اگس دوہزار اٹھارہ میں لندن گئے پھر وہ جون دوہزار انیس میں لندن گئے اور پھر انہوں نے جو آخری دورہ کیا وہ امران حان کی حکومت کے خاتمے کے چار ماہ بعد کیا کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ ان کے بیانات سے میچ نہیں کرتی تو جنرل باجوہ جو بری طرح پھسے ہوئے ہیں اور دونوں طرح پھسے ہوئے ہیں اب نیب نے بھی ان کے فرنڈ مین اور ان کے ایک عزیز کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے ساور مٹھو کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے اور ان سمیت تین کاروباری شخصیات کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا ہے توبر دوہزار تیس میں بھی ساور مٹھو کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس بھیجا تھا لیکن نہ وہ پیش ہوئے نہ اس کے بعد آہ ان کو کال اپ کیا گیا آہ ایف آئی اے نے اس وقت ان کے چودہ ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹ کا انکشاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس میں تقریباً ساڑھے پانچ بلین کی ٹرانزکشن ہوئی ہے لیکن وہ انکوائری شروع ہونے سے پہلی بند ہو گئی بلکہ انہیں کلیرنس سیڈیفکیٹ بھی مل گیا اب انٹی کریپشن نے انہیں طلب کیا ہے ایف آئی اے نے چودری اشرف اور ساور مٹھو کو ستائیس جون کو طلب کیا ہے جبکہ ایک اور ان کے ساتھ جو کاروبار شخصیت ہے حامد مشتاق ان کو اٹھائیس جون کو طلب کیا ہے اور یہ دونوں طرف سے نوٹس ہوا ہے ایف آئی اے کی طرف سے بھی اور انٹی کریپشن کی جانب سے اور ان کو ذراعہ آمدنی اور ساسوں کی رپورٹ لانے کا حکم دیا گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں سپری کونٹ میں مقصود نشستوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں عدالت نے کوشش کی کہ آج کیس کی سماعت مکمل ہو جائے چیف جسٹس نے صبح یہ کہا بھی تھا کہ آج اس کیس کو حرصول مکمل کریں گے لیکن وقلہ اور وقلہ سے زیادہ جوجوں کی آپس میں بحث کی وجہ سے یہ کیس جو ہے جمعیرات تک چلا گیا ہے اور اس کیس کے اگلی سماعت جمعیرات کو ہوگی لیکن دورانے سماعت بہت ہی دلچسپ مناظر دیکھنے میں آئے اور ایک موقع پر آہ جسٹس اطر من اللہ کو بقیدہ چیف جسٹس نے ڈانڈ دیا اور اس کے بعد آہ وکیل کو بھی ڈانڈ پڑ گئی اور وجہ یہ تھی کہ آہ جو کیس عدالت میں لگا ہوا ہے وہ سنی اتحاد کونسل اس میں مدعی ہے وہ درخواست گزار ہے جبکہ پورے کیس میں باتیں تحریک انصاف کی ہوتی ہیں اور تحریک انصاف کے حوالے سے گفتوب ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ آہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خاصے نراز ہوئے اور اس کیس کے دوران واضح طور پر یہ نظر آتا کہ کچھ جج جو ہے وہ آہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا جائے اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں دلا دی جائے آہ کل الیکشن کمیشن سے رپورٹ مانگی گئی تھی کہ چنی تحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے الیکشن کس حصیت میں لڑا آزاد حصیت میں لڑا یا اپنے پارٹی کے سربراہ کس حصیت میں لڑا ان کا نشان کیا تھا تو آئی وہ ساری تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی گئی تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے آزاد حصیت میں الیکشن لڑا اور ان کا جو آہ انتحابی نشان تھا ان کی جماعت کا وہ تھا گھوڑا لیکن چونکہ وہ آزاد حصیت میں لڑے تو ان کو پھر ٹاور کا نشان دیا گیا تو اس معاملے میں ججو نے آپنا سے بحیث شروع کر دی اور جسس اعتباللہ نے کہا کہ انتحابی نشان کا پارٹی کی جانب سے انتحابات میں حصہ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے جسس آشا ملک نے کہا کہ سوال یہ کہ حمدادہ کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے کیوں روکا گیا الیکشن کمیشن بتائے آہ اگر وہ تصدیق کرے گا تو یہ کیس نیاروں کا اختیار کر جائے گا جسس محمد علی مذر نے اس نشان پر الیکشن نہیں لڑا تو اس کا مطلب ہے یہ سارے آزاد حصیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تو جسس اعتباللہ نے اچانک ایک تقریر شروع کر دی اور کہا کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ تل حقیقت اور سب کے سامنے ہے جسس محمد علی مختل نے بتایا کہ اگر کوئی امیدوار پارٹی وبستگی ظاہر کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو الیکشن کمیشن اسے کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے تو جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس موقع پر خاصی برمی کا ظاہر کیا آہ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف اس کیس میں نہ فریق ہے نہ کوئی ان کا منتخب نمائندہ عدالت کے سامنے کیس سننی تھا کونسل کا ہے کہ مقصود نشستیں دی جائیں تو جو کیس ہمارے سامنے موجود نہیں جو پارٹی ہمارے سامنے موجود نہیں اس حوالے سے بیعث کیوں کی جا رہی ہے تو اس کیس میں جو اوورال امپیکٹ آ رہا ہے نا وہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ تین چار جدیز ایسے ہیں جو کہ آہ جن کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کے معاملے پر بیعث کی جائے جبکہ اس کیس میں تحریک انصاف کا دور دور تک کوئی بھی آہ یعنی تعلق نہیں تعلق تو ہے لیکن آہ یہ عدالت کے سامنے نہیں ہے نہ ان کا کوئی وکیل ہے نہ ان کی کوئی درخواست ہے نہ اس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ کیس سنی اتحاد کونسل کی ایک درخواست ہے جس پر انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں مقصود نشستیں دی جائے کیونکہ آزاد اور عقین نے ہماری پارٹی میں شمولیت تک تیار کر لی اب اس میں جو دوسرا بڑا معاملہ تھا جسس اتمللہ نے بار بار وہ بلے کی نشان کا فیصلہ دیا تو چیف جسس نے کہا کہ ہمارے پاس جو کیس آیا تھا وہ بلے کی نشان کا کیس نہیں تھا وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا اور جس پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ دونوں فیصلہ دے چکے تھے تو ہمارے پاس درخواست تھی کہ وہ جو فیصلہ پارٹی نشان لینے کا ہے اس فیصلے کو کال ادم قرار دیا جائے تو اس پر بات کی جائے تو آپ بار بار پی ٹی آئی تحریکی انصاف کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اس کیس سے انرلیونٹ ہے تو جج صاحب نے اس کیس میں جو ہے وہ کافی اچھی پوزشن لی ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں نا کالے پونڈ نہیں بات آن دے کالے پونڈ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ٹھونکے مارتے ہیں اور بار بار ان کے کاٹنے کے لئے دوڑتے ہیں لیکن چیپ جیسز کی حمت ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اب ظاہر ہے یہ آہ باقی کے ججز بھی آہ اچھی آرگومنٹس دے رہے ہیں جیسر یا یا فریدی جیسر جمال مندوخیل آہ جیسر آمین اور بھی جج اس میں کافی انپورٹ دے رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ وہ ایک ہم خیال ججوں کا گروپ ہے جو کہ بار بار یہ سمجھتا ہے کہ تریکن صاحب سے جو پارٹی کا سمبل واپس لیا گیا وہ انفیر تھا آہ پھر ان کو جو مقصود نشی سے نہیں دی جا رہی وہ انفیر ہے تو چیپ جیس نے کہا پائی پہلے پرائز بانو تو خریدو پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ ہاں یہ سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں آہ بلکہ یہ بھی نہیں کہا بلکہ آپ یہ ثابت کریں کہ سنی اتحاد کونسل نامی کوئی جماعت موجود ہے جس نے آہ جس کے ٹکٹ پر لوگوں نے سیٹیں جیتی ہیں تو اوپر جس کے ٹکٹ پر جیتی ہوں گی ان کو مل جائیں گی تو ابھی اس کیس کا فیصلہ جو ہے آہ ممکن ہے کہ جمعیرات کو اس کا فیصلہ سنا دیا جائے اس کے لئے پاکستان مسلمی نون کو ایک چھٹکہ ملا ہے اور آہ مسلمی نون کے ایک اہم رینڈمہ کوہارٹ کے زلی صدر عباس آفریدی اور مسلمی نون کے وہ مرکزی جوائنٹ سیکٹری بھی تھے انہوں نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے اور آہ ذرا ہی کہتے ہیں کہ ان کا پارٹی سے آہ پارٹی پالیسی سے کافی اختلاف ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نواز شیف کے ساتھ ذاتی تعلق رکھتے ہیں وہ کسی پارٹی میں نہیں جا رہے آزاد حصیت میں سیاست کرتے رہیں گے سیاست نہیں چھوڑے لیکن وہ پارٹی کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ ایک جھٹکہ ہے اس کے لئے آپ پنجاب سے آپ کو اچھی خبر دیتے ہیں کبھی کبھی آہ یعنی جہاں جو اچھا کام ہو رہا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے پنجاب میں ایک بڑا کام یہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے ڈاکٹروں کے لیے نائٹ الانس جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے جو بنیادی مراکز سہت ہے دہی مراکز سہت ہے ہیڈکوارٹر سپتال جہاں پہ سرکاری ڈاکٹرز جوٹی دیتے ہیں ان کے الانس میں اضافہ کر دیا ہے ڈاکٹر کو نائٹ ڈیوٹی پر سات ہزار روپے ساڑھے سات ہزار روپے اور آٹھ ہزار روپے تک نائٹ الانس ملے گا یعنی تین کیٹیگریز ہیں ساتھ ساڑھے ساتھ اور آٹھ اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر تینہ ڈاکٹر کے لیے روزانہ ایک ہزار روپے پیٹرول آلاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یعنی جو ڈاکٹر دور دراز کے علاقوں میں ڈیوٹی کرتے ہیں ان کو ٹریول آلاؤنس کہہ لیں یا پیٹرول آہ جو ہے وہ ایک ہزار روپے کا دیا جائے گا تو یہ آہ ڈاکٹروں کے لیے ایک بڑی ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹ پنجاب کے اندر ہوئی ہے ویسے آہ بڑا لمبا اجلاس ہوا چھپن نکاتی جنڈہ منظور کیا گیا اور ایک اہم چیز اور آہ پنجاب حکومت جو کر رہی ہے آہ وہ پنجاب کسان کارڈ اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرم یہ دو پروگرم لانچ کیا جا رہے ہیں جو کہ چونہ اگرس کو اپنی چھت اور اپنا گھر پروگرم لانچ کیا جائے گا اس پنجاب میں چنگچی رکشے اور ان جیسے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی آہ کوئی نیا پلان لانے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ اچھی خبر ہے پنجاب میں لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمی قنون کے لوگ آہ نراض ہیں پنجاب حکومت سے کیونکہ پنجاب حکومت اپنے کام چلے لگی ہے اب وہ دور گزر گیا کہ ایم این اے ایم پی ایس کو مل کے آہ ان کی فرمیشیں پوری کی جاتی تھی اور ویسے بھی جو ودیلہ پنجاب نہ انہوں نے تقریئے اور تبادلوں حاصل کر پولس کے میک میں میں کوئی بات سننے رہی کسی کی تو وہ کافی لوگ مشکل میں ہیں آہ اور آپ کو پتہ سیاسی رہنماؤں کو تو یہ عادت ہوتی ہے تقریئے اور تبادلوں کی اور اپنے مرضی کے بندے لگانے کی اگر اپنا تھانے دار نہ ہوئے آہ اپنا اپنے لاکج اپنا کمیشنر نہ ہوئے تو پھر چودرہت قائم نہیں رہتی تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد و نوا کے لگوں میں بہت خیال لکھئے گا